اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کل ایک ڈراما بہت مشہور ہو رہا ہے جس کا نام ہے افتگل غازی آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ہم کس طرح افتگل غازی کے سوٹ میں یا افتگل غازی کے بیس میں اپنے فوٹوز کو ایڈٹ کر سکتے ہیں ان کے سوٹس میں اپنے کسی بھی تصویر پر ان کے سوٹس لگا سکتے ہیں بہت سمپل اور حسان سا طریقہ ہے ویڈیو کو اینٹ تک لازمی دیکھئے گا دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کر سبسکرائب کر لیں دوستو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے گوگل پلی سٹور پر آنا ہے اور گوگل پلی سٹور پر آنے کے بعد یہاں پر سرچ کرنا ہے افتگل فوٹو ایڈیٹر دوستو جیسے ہی آپ افتگل فوٹو ایڈیٹر لکھ کر سرچ کریں گے تو آپ کو یہاں پر سب سے اوپر ایک اپلیکیشن نظر آئے گی آپ نے سمپلی اسے اپنے موبائل میں ڈاملوڈ اور انسٹال کر لینا ہے جیسے ہی اپلیکیشن آپ کے موبائل میں انسٹال ہو جائے آپ نے سمپلی اسے اوپن کرنا ہے دوستو جیسے ہی آپ اس اپلیکیشن کو اوپن کریں گے تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے شو ہوگا آپ نے سمپلی اسے تمام پرمیشن دے کر allow کر دینا ہے جیسے ہی آپ اسے allow کریں گے تو یہاں پر آپ کو چار اپشن مل گئے ہیں اگر یہ اپلیکیشن آپ کو پسند آئے تو آپ اسے یہاں سے ریٹس بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس اپلیکیشن کے مدد سے اور بھی بہت سی اپلیکیشن کو انسٹال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پر دیکھیں تو آپ کو ایک اوپشن مل رہا ہے اسٹارٹ کا آپ نے سمپلی اسٹارٹ پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اسٹارٹ پر کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پر select image کا اوپشن ملے گا آپ نے سمپلی اس پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے اگر آپ چاہیں تو آپ ڈیریک کیمرہ سے بھی فوٹو کیپچر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نیچے دیکھیں تو آپ کو اوپشن مل رہا ہے choose from library آپ نے سمپلی اس پر کلک کرنا ہے اور جس فوٹو پر جس فوٹو کو آپ edit کرنا چاہتے ہیں آپ نے سمپلی اس فوٹو کو select کر لینا ہے دوستو جیسے ہی آپ اس فوٹو کو select کریں گے تو آپ کو یہاں پر کچھ اس طرح کا interface شو ہوگا آپ کو یہاں پر نیچے سوٹس کے بہت سارے اوپشنز مل رہے ہیں آپ نے سمپلی اس پر کلک کرنا ہے اور آپ کو جو سوٹ پسند آئے آپ نے سمپلی اس پر کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد اسے adjust کر لینا ہے جیسے ہی یہ adjust ہو جائے تو آپ نے سمپلی یہاں سے اسے save کر لینا ہے جیسے ہی آپ اسے save کریں گے تو یہ فوٹو آپ کے گیلدی میں save ہو جائے گی اور اگر آپ اس کا background remove کر کے کوئی اور background لگانا چاہتے ہیں تو اس کی ویڈیو آپ کو یہاں پر آئی بٹن میں مل جائے گی ویڈیو کا لنک بھی آپ کو description میں مل جائے گا آپ وہاں سے دیکھ کر چاہیں تو اس کا background بھی change کر سکتے ہیں دوستو بہت ہی سمپل اور آسان سا طریقہ ہے ایک بات ضرور تائی کیجئے گا دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو like کیجئے comment کیجئے دوستوں کے ساتھ share کیجئے اللہ حافظ